اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیراؤن کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فیراؤن نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے ووال میں پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جا آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ آن تو نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور سلے میں بزرگ تر پاؤگے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے